قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَّةٌ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضور نے خبر دی فتنے کی حضرت علی فرماتے اس پر میں نے ارس کیا قُل تو میں نے ارس کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولِ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا دیکھئے یہ لکھا ہوا ایکزٹ نکلنے کا راستہ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کونسا یہ مَخْرَج حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا تو دیکھئے میں ایک بات عرص کیا کرتا ہوں ذرا توجہ کیجئے ہمارا حال کیا ہے ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے وہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں کب آئے گا کیوں کہاں کب کیسے ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے بھائی کب آئے گا ایک علم ہے کیسے آئے گا علم ہے کہاں سے آئے گا علم ہے لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شئے ہیں بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ بتائیے ہم مل مخرج منہ یا رسول اللہ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا کہاں سے آئے گا حضور کیوں آ جائے گا کب آ جائے گا نہیں مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رلمہ ہوگا تو نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے بہفود رہو گے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبعو ما قبلکم وخبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں آد اور سمود اور قوم نوح اور قوم حود اور قوم لوت اور قوم سالح اور آل فرعون یہ کون ہے من قبلکم تم سے پہلے وہ فیہ خبرو ما بعدکم جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں لیکن وہ کیسے ہوں گی وہ between the lines ہوں گی وہ بین اس سطور ہوں گی ان کے لئے انسان کو آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا you have to read between the lines قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں اس کے لئے ذرا in depth pondering over غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوں گی وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیامِ قیامت ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ الزِّكْرُ الْحَكِيمِ یہی تو ہے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سیدھا راستہ اور کونسا یہ قرآن تو ہے ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدن السراحة المستقیم اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتے عجیب نماشہ ہے ہمارا نماز کی ہر رکعت میں اہدن السراحة المستقیم اور حضور فرمائے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سراحة المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے اَذِّكْرُ الْحَكِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ علی امران کی وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ملجل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج آپ کو معلوم ہے دولِ عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا امریکہ نہیں امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا اگر امتِ عرب ہی جمع ہو جائے عالمِ اسلام تو بڑی شئے ہیں جو وسائل ان کے پاس ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن افتراق انتشار اختلاف جتھے بندی گروہ بندی دھڑے بندی اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا اس لیے کہ اگر تم اختلاف کروگے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ملجل کر تھامو اور تفرقے میں مت پہنو حضور فرما رہے یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشار کا جامعہ پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہرِ دریائے قرآن سفتام میں نے قرآن مجید کے دریائے سے موطی نکال کر اپنے اشار کے اندر میں نے چن دیئے ہیں میرا کام اور کچھ نہیں ہے موطی کوئی بھی غواث پیدا نہیں کرتا دریائے کی گہرائی سے نکال لاتا ہے یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشار میں ہے یہ میں نے قرآن مجید کے دریائے میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موطی نکال لیں گوہرِ دریائے قرآن سفتام اب دیکھئے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شیر میں لائے ہیں مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد آدم مرہوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہمارا دستور چودہ سو برس پہلے تے ہو چکا ہے یہ ہماری بدقسمت ہی ہے جو کچھ کہا تھا قائد آدم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task میں معذرت کے ساتھ اذکروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے قائد آدم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے حالانکہ مسلملیق کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلملیق نے جنم لیا تھا اور اگر وہ صرف ہم سے علیدہ ہوتا یا کہرہ صدمہ ہوتا لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استیفہ دیا ہے یہ ہمارا دہرہ ہمارے لئے صدمے کی بات ہے کیا دو یمن موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا کیا دو کوریا نہیں ہے دو ویٹ نام نہیں ہے تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہرہ صدمہ ہے علیدگی اور دوہرہ صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑھا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کر دی انہوں نے وہ نام اپنے ماتے سے اتار کر اور خلید بنگال کندر دبو دیا یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے کیوں ملی ہے کہ ہم نے پچیس برس تک جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری ہم نے ترہ ترہ کے نظاموں کو آزمایا لیکن اس قرآن کی طرف پیشتہ بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتے پر کلنک ٹھیکے کی طرح موجود ہے اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے لیکن میں ارز کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارے لیل و نہار ہیں جو ہمارا انداز ہے اللہ کے دین کا استہزار تمسخور جس طرح اللہ کے ساتھ مزاق ہم کر رہے ہیں اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے اللہ مجھے اور آپ کو اور ارز مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے لیکن اس کے لئے کام کرنا ہوگا صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی کمر کسلی ہوگی ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو ایک نئی تعمیر ایک عظم ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے بہرحال ارز یہ کرنا تھا اقبال کہتا ہے از یکائینی مسلمہ زندہست پیکر ملت ز قرآن زندہست ماہما خاکو دل آگاہ اوست اعتسام شکن کہ حمل اللہ اوست تعمو اس کو مضبوطی کے ساتھ حمل اللہ یہی قرآن دے یہ یکائینی اور پیکر قرآن کی زندگی پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے تو حضور نے کیا فرمایا فتنے سے بچنے کا ناشتہ کونسا ہے کتاب اللہ فیہ نبع ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو السراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الزکر الحکیم ایک تین جملے اور سن لیجئے ہواللزی لا يشبع منه العلماء ولا يخلق انکثرت الرد یہ قرآن وہ شئے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے ولا تلقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے ہیں اب مزید ہیرے نہیں ہیں نہیں علم اور حکمت کے ہیرے ہیں اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے عبدالعباد تک نکلتے رہیں گے ضرور صرف کھودنے کی ہے میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا آج کا قرآن کھودنا ہوگا آج کی ہدایت اس قرآن سے نکال نہیں ہوگی قرآن جب نازل ہوا on the surface بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس طور کیلئے ضروری تھی ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اس میں مزمر ہے اس میں چھپی ہوئی ہے اس کے لئے تدبر کی ضرورت ہے لوگ تدبر کریں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ ذریع کریں لا تنقضی اجائبو اس کے اجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے وَلَا يَشْبَوْ مِنْهُ الْعُلَمَاءَ اہلِ الْقَبِی اس سے سیر نہیں ہوں گے آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے سیر ہو گئے بہترین کھانا ہے لیکن نکھا سکتے اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے لیکن اب وہ آپ کا میرزبان کہہ رہا کچھ اور نہیں جتنہ آپ الفرمائی ذرا یہ دے بھائی نہیں میں اب بھر چکا یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور فرمائی یہ قرآن وہ شہ نہیں ہے جس سے اہلِ الْقَبِی سیر ہو سکے ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی ان کے اندر قویسٹ آف نالج سرچ فر وزڈم بڑھتی چلی جائے گی کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے تمدن کے علم کے اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے لا تنقضی اجائب ہوں ولا یخلقو انکسرت الرد بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی تاری نہیں ہوگی دنیا کی اور کتابیں ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں گے دو دفعہ پڑھ لیں گے تین دفعہ پڑھ لیں گے چار دفعہ پڑھ لیں گے پھر جی نہیں چاہے گا لیکن یہ کتاب وہ ہے امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے دلیل ہے سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تین سو مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش تین سو مرتبہ مجھے نہیں ملی تین سو ایک بھی مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی وہ یبتغ غیر سبیل المومنین کے جو افاظ آئے ہیں جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے جھنم میں پہنچا دیں گے معلومہ مسلمانوں کا جس پری جماع ہو جائے اس کو بی ایک سند حاصل ہے یہ مسلمانوں کا مجمع اس کو بی ایک سند اور دلیل کیے سے تحاصل ہے اسلامی معیت اس Jazoolہمک وں میں چھوڑ کرن راستے سند زیادہ یوں